تو جیسا کہ آپ سبھی پریویس اپیسوڈ پر دیکھے چکے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بائک جن کو ٹکر ماننے والی ہوتی ہے لیکن صحیح ٹائم پہ یامنگ اسے بچا لیتی ہے جو آدمی جن کو ماننا چاہ رہا تھا وہ آدمی کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی آدمی تھا جو یامنگ کو ڈھونڈ رہا تھا وہ یہ بات اچھے جانتا تھا کہ یامنگ کو بچانے کے لیے ہمیشہ جن اس کے ساتھ رہے گا اسے لیے پہلے اسے اسی کو ماننا پڑے گا تو دوسرے طرف یامنگ کچھ بھاری ساتھ سامان لے کر اپنے روم کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور اتب بھاری سامان دیکھ کر اسے جن پر بہت ساتھ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ سے ہی بولنے لگ جاتی ہے کہ یہ جن بیسے تو اپنا آپ کو بہت طاقتور بولتا ہے لیکن جب مجھے اس کی ضرورت ہے تو یہ میرے سامنے آ نہیں رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے روم میں آنٹر ہوتی ہے تب ہی اس کے سامنے جن کھڑا ہوا ہوتا ہے جس نے اپنے موں کے آگے ٹیڈی رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسے سپرائز دیتا ہے کیونکہ آج یامنگ کا برڈے تھا اتنی ساری پرابمز کی وجہ سے یامنگ تو اپنا برڈے بھولی جاتی ہے لیکن جن کو اس کا برڈے یاد ہوتا ہے اور جب جن اسے اتنا سپیشل فیر کرواتا ہے تو یہ سب کچھ دیکھ کر یامنگ کو بہت اتچا لگتا ہے اور وہ اسے بولتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج میرا بھولے ہیں جن اسے بولتا ہے کہ کہاں سے پتا چلا یہ میٹر نہیں کرتا ہے لیکن سب سے پہلے تم برڈے کیک کاٹو جن کے باتوں کو سن کر یامنگ اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد برڈے کیک کاٹی ہے جن اسے بولتا ہے کہ تم نے برڈے بیچ میں کیا مانگا ہے کہ مجھے تو نہیں مانگ لیا تو اسے طریقے سے دونوں کے بیچ میں سلی سلی سی فائٹ ہونے لگ جاتی ہے جہاں پر کہ یامنگ جن کو ماننے کیلئے اس کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ بہت زیادہ پنتینوں تم تمہیں تمہیں بلکل نہیں چھوڑوں گی اور اسے طریقے سے جب وہ دونوں کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ کافی زیادہ کلوز بھی آ جاتے ہیں اور جب وہ دونوں اسے طریقے سے آمنے سامنے ہوتے ہی ہیں لیکن دب ہی وہاں پر انٹری ہوتی ہے کسی شکش کی اور وہ انسان کوئی اور نہیں ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہے یامنگ کا ڈیاد اور جب وہ اپنی بیٹی کو کسی اور نرکی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کے بعد وہ یامنگ کو ڈانٹیں بھی لگ جاتے ہیں یامنگ اسے بولتی ہے کہ آج سے پہلے تو آپ کو میری کبھی فکر نہیں ہوئی تو آج اس طریقے سے اچانک سے آپ مجھ سے ملنے کے لیے کیسے آگے اور ویسے بھی وہ میرا دوست ہے تو اس لیے آپ کوئی غلط میں سمجھیں اس کے ڈیاد اسے بولتے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے لیکن وہ گنڈا تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور اگر تم اس کے پاس نہیں گئے تو دیفنیٹلی وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یامنگ اسے بولتی ہے کہ آپ سبھی کی وجہ سے میں اپنی لائف ڈاؤ پر کیوں لگاؤں تو آپ اتنے سیلفش کیسے ہو سکتے ہیں میں آپ کی بیٹی ہو لیکن آپ نے مجھے کبھی اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ نہیں کیا آپ بس ہمیشہ میرا یوز کرتے آ رہے ہیں جتنا چلدی ہو سکے یہاں بس چلے جاؤں مجھے اکیلہ چھوڑ کر کیونکہ میں آپ کی شکل بلکو بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں گلتی آپ کے تھی لیکن ساری گلتی کے سزا مجھے مل رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ اگر آپ نے اس گنڈے سیتے سارے پیسے ادھار نہیں لیے ہوتے تو آج وہ ہمارا پیچھا بھی نہیں کرتا کیا ضرورت تھی آپ کو اس سیتے سارے پیسے ادھار لینے کی جب وہ دونوں اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر جن بھی آ چاہتا ہے جن کو دیکھنے کے بعد یامنگ کے ڈیاد یامنگ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکا کون ہے یہ لڑکا مجھے تمہارا دوست تو نہیں لگ رہا ہے تب ہی یامنگ اس سے بولتی ہے کہ یہ میرا دوستی ہے آپ کی لگنے سے کیا ہوگا تب ہی اس کے ڈیاد اس سے بولتے ہیں کہ تم اس لڑکے کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوگی ابھی تو میرے ساتھ میرے گھر پر چلو یامنگ اس سے بولتی ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہوں گی یامنگ کی ڈیاد کی باتوں کو سن کر جنہوں ان سے بولنے لگ جاتا ہے کہ اب یامنگ بڑی ہو چکی ہے اب وہ اپنے فیصلے خود لے ساتی ہے آئی تینگ آپ کو اسے فورس نہیں کرنا چاہیے جن کی باتوں کو سن کر یامنگ کی ڈیاد کو بہت ساتھ غصہ آتا ہے اور اس کے بعد وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ لڑکا تو تمہاری طرح اکتم بلکل بتمیز تم اس کے ساتھ بلکل نہیں رہوگی لیکن یامنگ اس سے بولتی ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوں گی اپنا خوف دکھانے کے چکر میں جب اس کے ڈیاد اسے ایک تھپٹ ماننے والے ہوتے ہیں تب ہی جن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے یامنگ ان سے بول دیتی ہے کہ جن ان کا ہاتھ چھوڑ دو یہ ہمیشہ سے بچپن سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں لیکن اب میں ان سے بلکل بھی نہیں دھٹی ہوں اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں اس گنڈے سے ملوں تو میں ان سے ملنے کے لیے ضرور جاؤں گی اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہوگا دنشین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ فائنلی یامنگ اس گنڈے کے پاس چلی ہی جاتی ہے وہ گنڈا بڑا ہی خوش ہو کر ان سے کہتا ہے کہ اتنا ٹائم سے میرے گنڈے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے اور تم ان کے ہاتھ نہیں آئیں لیکن آج تم خود ہی یہاں پر چل کر آگئی کیا میں نے چاہتے تمہارے ڈیٹ سے داریک بات کی تمہارے ڈیٹ کافی سمجھدار ہے ویسے تمہیں ان سے کچھ سیکھا جائیے پتہ نہیں تمہیں اتنی گھمنڈے کیوں ہوں لیکن تمہارے ڈیٹ کو دیکھو وہ کتنے زیادہ سمجھدار ہے یامنگ ان سے بولتی ہے کہ وہ سمجھدار تو نہیں ہے لیکن ہاں وہ تمہاری طرح ایک دم بے وکوف ضرور ہے اور میں تمہیں کتنے بار کہوں کہ میں تمہیں بہت ہی جل تمہارے سارے پیسے لوٹا دوں گی تم کچھ ٹائم کے لئے ویٹ نہیں کر سکتے ہو گیا وہ گنڈا اس سے بولتا ہے کہ پیسے لوٹانے کے لئے تمہیں کون کہہ رہا ہے میں نے تمہیں دوسرا آپشن بھی دیا تھا شاید تمہیں یاد نہیں ہے کب تک تم اتنے ایٹیٹیوڈ پر رہو گی تھوڑی سی میری بات مان لو کیا پتا تمہارے سر کا بوجھ کم ہو جائے اور ویسے بھی میرا خرصہ چکاتے ہوئے تو تمہاری پوری زندگی گزر جائے گی لیکن پھر بھی تم اس خرصے کو نہیں واپس کر پاؤ گی تو میں تو تمہیں یہی سجیشن دینا چاہوں گا جیسا میں بولتا ہوں تم ویسا ہی کروں میری بات مانو گی تو ہمیشہ خوش رہو گی میرا فرس تو تمہیں سمجھانا ہے واقعی تمہارا ہی فیصلہ ہے تمہاری مجھے تمہیں زو کرنا ہے تو وہ کرو اسے طریقے سے وہ اسے صوفے پر تک کم آرتا ہے اور جب وہ اسے طریقے سے اسے دھرا رہا ہوتا ہے سبھی وہاں پر اینٹری ہوتی ہے جن کی جو گنڈوں کو مار کر اندر آ جاتا ہے جن کو دیکھنے کے بعد یعنی بہت زیادہ ریلیف فیل کرتی ہے لیکن جیسے ہی جن گنڈے کے سامنے آنے والا ہوتا ہے تبھی وہاں پر اور بھی ستا گنڈے آ جاتے ہیں پر اس سے پہلے کہ وہ جن کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچاتے جن ان کی چیکنی منا دیتا ہے جن کو دیکھنے کے بعد یعنی بینہ کچھ سوچے سمجھے اس گنڈے کو دھکا دیتی ہے اور اس کے بعد بھاگ کر جن کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے جن اس گنڈے سے کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر تم نے اس کے طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا اور جتنے پیسے اس کے ڈیٹ نے لیے ہے نا تم سے وہ سارے پیسے میں تمہیں واپس کر دوں گا پر آج کے بعد اسے اس طریقے سے دھمکیاں دینا بند کرو وہ گنڈا اس سے بولتا ہے کہ آنکھرکار تم ہو کون اور کیوں اپنے آپ کو اتنا بنتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے جی جاؤ گے لیکن تمہیں پدا نہیں ہے کہ آنکھر کان میں کون ہوں جن اس سے بولتا ہے کہ مجھے جاننے کا من بھی نہیں ہے اسے طریقے سے وہ یامنگ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کے بعد اسے اپنے ساتھ لے کر آجاتا ہے جن کی حرکتوں کو دیکھ کر اس گنڈے کا غصہ اور پیسے تب بڑھ جاتا ہے دوسرا طرف یامنگ اس سے بولتے ہیں کہ تم ہمیشہ میرے لیے اتنا زیادہ کچھ کیوں کرتے ہو میں تو تمہاری کچھ بھی نہیں لگتی ہوں جن اس سے بولتا ہے تم میری بہت اچھی دوست ہو اور ہم اس سے کچھ زیادہ بھی بن سکتے ہیں اگر تم چاہو تو اس کی باتوں کو سن کر یامنگ کافی زیادہ نروز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس سے کہتی ہے کہ تمہیں ڈائریکٹل کیو بھوڑو ڈائریکٹلی بولو لیکن جیسے ہی وہ اسے پروپوز کرنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑکی کی انشی ہوتی ہے اور یہ لڑکا یامنگ کا بچپن کا دوست ہوتا ہے جو یامنگ کو بچپن سے ہی بہت ساتھ پسند کرتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے جیک جیسے ہی یامنگ جیک کو دیکھتی ہے تو وہ اس سے بولتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تم تو آسٹریلیا گئے تھے جیک اس سے بولتا ہے کہ ہاں تمہارے لیے آسٹریلیا سے واپس آ گیا اور اسے طریقے سے شین شیفٹ ہوتا ہے جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیک اکتم آئیڈل ہزمن بننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد وہ یامنگ کی لیے کھانا بنا کر لے کر آتا ہے اور جن تو اس کے لیے ہمیشہ جن کھانا بناتا ہے اس لیے آج بھی وہ جن کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن تبھی وہاں پر جن کی اینٹری ہوتی ہے اور جن آتے ہیں یامنگ اسے بولتا ہے کہ تم جنش مطلوں میں تمہارے لیے ابھی بریکفاسٹ بناتا ہوں اور اسے طریقے سے کچھن میں جا کر وہ یامنگ کی لیے ٹیسٹی کھانا بنا کر لے کر آ جاتا ہے اب دونوں ہی لڑکے یامنگ کے لیے کھانا تو بنا لیتے ہیں لیکن یامنگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہے کہ آنکھے کار وہ کس کا کھانا کھائے کیونکہ دونوں نے ہی اتنی زیادہ ٹیسٹ بنائی ہوتی ہے جتنا کھانا یامنگ دس دن میں کھا جائے اور یہ ہی نہیں دونوں کے دونوں زبردستے یامنگ کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے رہتے ہیں تو یامنگ اسے بولتے ہیں کہ کتنا چاہ رہے ہوں جن یامنگ کو میرے ہی ہاتھوں کا کھانا پسند آئے گا تو جن اسے بولتا ہے کہ نہیں اسے تمہارے ہاتھ کا نہیں بلکہ میرے ہاتھ کا کھانا پسند آئے گا کیونکہ اب تک تو وہ میرے ہی ہاتھ کا کھانا کھاتی آئی ہے اور اسے طریقے سے دونوں لڑکوں کے پیچھ میں جھگڑا ہونے لگ جاتا ہے یامنگ کو یہ سب بلکبی پسند نہیں آتا ہے اور یامنگ اسے بولتی ہے جھگڑا مت کرو اور تم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھارو ایسا ہی کہہ کر وہ غصے میں وہاں پر چلی جاتی ہے تو نیکس ڈے جن یامنگ کو ایک ڈریس گفت کرنا چاہتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ جو ڈریس لی وہ یامنگ کی ہی پسند کی ہو اس لیے وہ اسے شاپنگ کرانے کے لیے لے کر آتا ہے اور اس کے بعد اسے بہت سارے ڈریسز دلاتا ہے جن میں سیف فائنلی جن کو لاسٹ وائی ڈریس بہت ساتھ پسند آتی ہے اس لیے وہ اس کے لیے وہ ڈریس لے لیتا ہے یامنگ اسے بولتی ہے کہ ویسے تمہاری پسند کافی اچھی ہے کپڑوں سے لے کر بھی اور گرپن کو لے کر بھی جن اسے بولتا ہے کہ ویسے تمہاری پسند بھی کچھ خراب نہیں ہے اسے طریقے سے کپڑ لینے کے بعد دھوڑی دیر میں وہ دونوں ہی وہاں پر سے باہر چلے جاتے ہیں جہاں پر کی یامنگ نے جن کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسے کہلے لگ جاتے ہیں مجھ یہ بیوٹیفل سے ڈریس دلانے کے لیے جن اسے بولتا ہے جس طریقے سے تمہیں میرے ہاتھ پکڑا ہوا اس طریقے سے اگر ہمیں لوگ دیکھیں گے تو وہ سوشل لگ جائیں گے کہ تمہاری گرپنٹ ہو یامنگ اسے بولتی ہے کہ کیوں اگر وہ ایسا بولنگ گے تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا جن اسے بولتا ہے کہ اچھا لگے گا نا تو جب وہ دونوں سے طریقے سے باتیں کرنے ہوتے ہیں تو بھی ان کے سامنے جائے گا جاتا ہے اور جیک جان مجھ کے یامنگ کے خلوز آنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے بہتا ہے لیکن یامنگ کو اسے بات کرنے میں بالکل بھی انٹرنس نہیں ہوتا ہے اور وہ ساف ساف اس کے ساتھ جانے کے لیے منع کرتی تھی ہے جیک سوشتا ہے کہ وہ یامنگ کا دھیان اپنے طرف تب ہی کیچ پائے گا جب وہ اسے یقین دلائے گا کہ وہ جن سے بہتر ہے اسی طریقے سے وہ جن کو باسکیٹ بول کیلئے چیلنج کرتا ہے کیونکہ وہ کافی اچھا باسکیٹ بول کھیٹا تھا اور تھوڑے ہی دیر میں ان دونوں کا میچ بھی شروع جاتا ہے یامنگ بس یہی پری کر رہی ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جن میچ چیت جائے کیونکہ وہ تو ہمیشہ بس جن کو ہی سپورٹ کر دیا رہی تھی اور اس کی وشکی اکارڈنگ جب وہ میچ چیتنے والا ہوتا ہے تب ہی جیک دھوکہ کر دیتا ہے اور جن کو تک کمار کر اسے نیچے گرہ دیتا ہے جس کے وجہ سے یہ جیک میچ چیت تو جاتا ہے لیکن جن کو چوٹ لگ جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر یامنگ کو بہت ساتھ برا لگتا ہے اور اس کے بعد وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتی ہے اسے اٹھاتی ہے اور اسے وہاں پہ سے لے کر چلی جاتی ہے جاک یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے بہت ساتھ برا لگتا ہے کیونکہ یامنگ سب جن کی کیار کر رہی تھی اور اس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں رہی تھی اور اسے طریقے سے یہی پر ہی ہمارا یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو چلیے دوستو آج کے بس نہ ہی باکہ راؤنم اپ سبھی کو نیکسٹ اپیسوڈ بسناؤں گی تب تک کے لیے بائی